سپریم کورٹ اس تمام معاملے میں کیا کرے گی کیا بیٹ کا نشان واپس پٹی آئی کو دے دے گی سوہل رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا سپریم کورٹ سے دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں دو پہلو نکلتے ہیں سپریم کورٹ کی اگر اوہرال چیف جسس پاکستان جو موجودہ ہیں ان کے انڈرائیٹس کو دیکھیں تو وہ ٹیکنیکل ایشیوز کو بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں اب ٹیکنیکل ایشیوز پہ وہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوائنٹ دو تین ریز کریں ایک نمبر ایک جو وہ زیادہ کرتے ہیں کہ جب ایک رکنی بینچ ڈوین بینچ کے سامنے کیس ریفر کر رہا ہے تو ساتھ سٹے آرڈر کیوں دیتا ہے اس پہ وہ پہلے بھی کوسٹنز اٹھاتے ہیں تو وہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ کیسے حکم امتنا دے کر ڈوین بینچ کو بیجی گئی تھی فائل پہلا پوائنٹ دوسرا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جب ہو ہی گیا تھا تو دوبارہ الیکشن کمیشن کو کیا ضرورت ہی وہاں پہ اپیل فائل کرنے کی جب ڈوین بینچ میں ایک ڈیٹ نیکس پڑ چکی ہے تو اس سے پہلے ایک اور بینچ نے بیٹھ کے کیسے سٹے آرڈر جاری کر دیا دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ پھر وہ اس پہ آئیں گے کیا آپ اتنی اگر بیضابطی ہو چکی ہیں تو کیا آپ سپریم کورٹ بھی ایسی چیزوں میں پڑ جائے تو بہتر ہوگا کہ آپ ڈوین بینچ کو ہی اس معاملے کو دیکھ کے ایک دفعہ پینڈنگ معاملہ ہے آئی کورٹ میں تو وہاں پر پینڈنگ ہے تو پہلے وہاں پر ڈیسائیڈ ہو کے آ جائے گا چند دن کی تو بات ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ اس تاثر کو وائپ آؤٹ کیا جائے تو چونکہ یہ بلہ چھن جانا ٹینٹہ ماؤنٹ ہوئی ہے کہ آپ اس کے برابر سمجھیں پارٹی تعلیل کر دی گئے گا نا ٹھیک ہے تو سپریم کورٹ اگر اس کو ویلیو کرتی یا تو کہتی ہے کہ نہیں دیکھیں انہوں نے تو رولا ڈالنا ہی ہے مجھ پر کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ پری پول رگنگ ہو رہی ہے تو کہیں گے ایک سٹین کو دوبارہ بحال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک سٹین کا دوبارہ بحال کر دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ جیسے انہوں نے پیچھے لاورا ہی کورٹ کی پوری کاروائی ختم کروا کے امیر نیازی والے کیس میں اس کا سارا ریکارڈی سپریم کورٹ منگا لیا ہے تو وہ پریسیڈنٹ بھی مارے سامنے موجود ہے کہ جی وہاں پہ تو جتنا غلط ہو رہا تھا اس کیس کو اب ہم ہی وقت آنے پہ دیکھیں گے لہذا ان کا تو فیصلہ محتل ہے تو اب یہ ہائی کورٹ کا کال والا فیصلہ محتل کر کے ہو سکتا ہے بیٹ والا پورا کیس ہی اوپر کہیں چلیں یہ ساری نظیریں پہلے نہیں تھیں یہ انہوں نے بنائی ہیں جو بھی پوائنٹ سمنے ابھی آپ کے سامنے رکھیں یہ ساری ممکنہ صورتحال ہے جو یہاں پر بلے والا کیس فکس ہونے کے بعد ہو سکتی ہیں ذلکر نین اقبال صاحب سینئر رپورٹر سپریم کورٹ کے دو چیزیں ایک جسس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بیٹ والے پہ وہ پہلے بھی ابزرف کر چکے ہیں ابزرویشن کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سٹیج جو ہے ویکیٹ کر دیا گیا تو کیا جسس قاضی فائز عیسیٰ ٹیکنیکیلٹیز میں جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ اپیل پشاور ہائی کورٹ سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جائے اور پھر سپریم کورٹ آئے یا پھر جسس قاضی فائز عیسیٰ کو پتہ ہے کہ وہاں سے ڈیسائیڈ ہونی ہے تب بھی سپریم کورٹ آنی ہے لہٰذا اس کا پہلے ہی فیصلہ کر دیں دیکھیں پہلے بھی انہوں نے کچھ ابزرویشنز دے کے تو پشاور آئی کورٹ کا ایک سنگل بنچ سے دوسرے سنگل بنچ سے ایک سنگل بنچ کا فیصلہ اڑوا دی ہے اب میرا خیال ہے وہ بھیجیں گے تو ان کو پشاور آئی کورٹ ہی دیویجن بنچ میں ہی جائیں لیکن کچھ ابزرویشنز جیسی زبانی کلامی دے دیں گے ریٹرن آرڈر میں شاید نہ دیں جو پی ٹی آئی کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں اور ایویس ایلی سید صاحب بات کر رہا تھے کہ سپریم کورٹ جو تاثر زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کپری پول دھاندلی ہو رہی ہے وہ تو مجھے اس پر تھوڑا سی حسی آئی تھی اب ایک بلے کا نشان بحال ہوا اس پہ شباہ صریف سمیت چار پریس کانفرنس نے ہوئی مسلم لنگ نون کی تو آپ کو لگتا ہے کہ جن کو تاہیات احلیت دینے کے لیے اتنے اس وقت بھی ہم سپریم کورٹ میں ابھی بھی بریک ہوئی بھی اور بعد پتہ نہیں آئی شام تک کتنے بچہ کی کیس چلے گا تو وہاں سے وہ دوبارہ پریس کانفرنس اپنے خلاف کرنے کا موقع دیں گے مجھے تو نہیں لگتا سویل رشید صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بلے کا نشان چھنا تو بڑی پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی اور بڑی بلندی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ہیوچ کراؤڈ ہے اور اتنے زیادہ ووٹرز ہیں کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ کسی بھی اپسیٹ کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے جو پلان پہلے سے ہوا وہ ہے ہمیں پتہ ہے پاکستان میں پلان ہوتے ہیں اور اس کے بات ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن والے دن بلے کا نشان بیلٹ پر پر ہوگا یا نہیں سویل رشید کیا دیکھیں سب سے اس سے پہلے یہ جواب دینا بڑا ضروری ہے کہ یہ بحث عدالتوں میں آنے سے پہلے ایک سال سے گراؤنڈ پر کیوں موجود تھی کہ بلے کا نشان بیلٹ پر پر شاید نہیں ہوگا اس بحث کو تقویت عدالتیں کیوں دے رہی ہیں اور اس تاثر کو کیوں چھوڑ رہی ہیں ایک فیصلہ یا نا ایک انٹرا پارٹی الیکشن کا اس کو اگر سسپینٹ کر دیا تھا ایک بینچ نے تو اس میں الیکشن کمیشن کا کون سا حق ذاتی متاثر ہو رہا تھا جو اس فیصلے کے خلاف یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کا کون سا مزے کی بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات باقی پارٹیوں نے کیسے کر رہے ہیں یہ بھی بڑا انٹرسٹنی معامل ہے کسی سے نہیں پوچھا گیا یہ کوئسٹن جو ہے نا یہ یہ اٹھتا رہے گا اور یہ بہت بڑا اور اس کو جو بھی ختم کرے گا اس تاثر کو وقتی طور پر میں کہتا ہوں ویلیڈ ہوگا جی کہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے آٹھ فروری تک اگر اس مالے کو جو تاثر بھی روک دے گی نا کہ بھلا بھال کرو اس کے بعد دیکھا جائے گا وہ پاکستان کے لیے بہتری کیونکہ وہ الیکشن کو کسی حد تک قبل قبول بنا دے گی جو کچھ ہو چکا ہے اس کے باوجود اگر اس کو ایسے ہی چلنے دیا گیا اور سپریم کورٹ بھی ٹیکنیکل آڑو میں بیٹھی رہی کہ وہاں بھی پینڈنگ ہے یہاں بھی سب کو نظر آئے گا پھر کیا ہے یہ پارٹی تحلیل کر رہے ہیں کہ بھلا انتخابی بیلٹ پیپر پہ یہ ٹاک شوز موجود ہیں یہ پریس ٹاکس موجود ہیں یہ سوشل میڈیا پہ خدشات سال پہلے کے موجود ہیں اس کو اگر سپریم کورٹ بھی سیمپ کر دیا کہ یہ نہیں رہے گا اس کے اوپر تو اس کو ان سائل چیزوں کو اسٹری ملاکاری دیکھے گی اکیلے نہیں دیکھے گی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ ایک جمہوریت کی اپنے طور پہ لیگسی لے کے چل رہے ہیں کہ جمہوری جج ہیں ان کے دور میں اگر یہ ہو تو پھر کیا ہوگا وہ ہم ڈسکس کریں گے انتخابی انٹرپارٹی الیکشنز کی بات کریں تو نون لیگ انٹرپارٹی الیکشنز کا کیس تھا الیکشن کمیشن میں ہم کور کر رہے تھے الیکشن کمیشن کا جو کورٹ روم بنایا ہے اس میں چیف الیکشن کمیشن سے دو ہفتے مانگیں نون لیگ انہوں نے دو مہینے دے کے کہا کہ یار چاہے ڈمی صحیح کرا دو کرا دو تو صحیح ایک طرف اب خود کہتے ہیں ڈمی الیکشن کرا دو دوسری طرف اگر کہیں سے چلے ایک ڈمی الیکشن کسی اور پارٹی نے کرا دی ہے آپ اس کے پیچھے عالی عدالتوں تک پہنچ گئے ہیں کہ جی ہمیں نا ریلیف ملتا ہے سپریم کورٹ تک جاتے تھے وہاں پہ یہ وہ تھا سپریم کورٹ کا اگر سٹی وکیٹ نہ ہوتا ہم سپریم کورٹ آئیں گے یہاں سے کروائیں گے یہاں سے تو ویسی الیکشن کمیشن کے ارکام کو ٹھپا لگ رہے آج کل یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ کوئی صحیح ہے یا غلط ہے اس حد تک ایک پارٹی کے علاوہ آپ جا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اے این پی کی لال ٹین اس کا کیا سیٹس سے ابھی ٹھپا لیکشن کمیشن نے واضح نہیں کیا کیونکہ ان کا فیصلہ ریزر ہے انہوں نے سیرے سیلیکشن ہی نہیں کروائے یہاں تو الیکشن ہو گیا صحیح غلط دیکھ رہا تھا بات ہے انٹرنل پرابلم ہے ان کا لیکن یہ پھر بھی اس پر امامیں بنے ہوئے ہیں انہوں تو کروائی نہیں ہیں ان کا فیصلہ ریزر کر کے بیٹھے ابھی تک ان کا نام سے نہیں کیا انہوں نے کہ بھی ہم نے ان کا فیصلہ کرنا بھی آئے کے نہیں کرنا چیف جسل صاحب بہت زیادہ ان کو کہنے لگے جی آپ ڈکٹیٹر کے خلاف نہیں بولتے انہوں نے کہا جی میں بندوق والوں سے نہیں لڑوں گا جس نے بندوق تانی یا جس کو ووٹ دیا ہو گیا اس کے اوپر میں پوچھوں گا کہ اٹھارویں ترمیم جب کی تو اس وقت عدالتوں کی تشریح موجود تھی تائیات نیلی کہ اس کے بعد آپ نے کئی ترمیمیں کی ہیں پچیس ویں چھبیس ویں تاک پہنچ گئے تو اس دوران آپ نے باسٹ ون ایف کو کیوں ٹاچ نہیں کیا اچھا کازی صاحب نے الیکشن شیڈیول الیکشن شیڈیول کر رہے ہیں لگتا ہم انہوں نے شیڈیول پڑا ہی نہیں ہوا وہ کہہ رہے ہیں جی آرو کنفیوز ہے پیپر ایکسپٹ کرنے ریجیٹ کرنے آرو کی آئے بال آرو کے کوٹ سے نکل چکی ہے اس نے جس کا جو کرنا تھا کر دیا اب ٹریبینل کے پاس ہے ٹریبینل کے بعد ہائی کوٹ ہے اس کے بعد سپریم کوٹ ہے آپ تھوڑا سا بار بار کئی آ رہے تھے کہ یہ ہم نے تائیات نیلی کے معاملے پر ایکیس انداز میں دیکھنا ہے لاک کو دیکھنا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے اب پہلے وہ یہ تک کر لیں کہ انہوں نے الیکشن ایک کو پریویل کرانا ہے عدالتی فیصلے کو کرانا ہے اور کون سے والے کو کرانا ہے ایک طرح فیصل وافڈا کا ان کو فیصلہ پسند آ رہا ہے اور سمیولا بلوج کا نا پسند ہو رہا ہے تو میرے خیال ہے پہلے اپنے وہ چیزیں مائنڈ کلیر کریں انفیوز ہے جی عدالت اور دوسری بات ہم یہ دیکھیں کہ بڑی اجلت میں ہے عدالت کے اس کیس کا فیصلہ کیا جائے